سلام علیکم میں ہوں اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بھارت میں ورلڈ کپ تو جاری ہے لیکن بھارت کی جو ہٹ درمی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے بھارت اور پاکستان دو آرکرائیولز ہیں دونوں کرکٹنگ نیشنز ہیں کرکٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو آپس میں قریب لاتا ہے لیکن یہ بات پاکستان اور بھارت میں لے کر اگر ہم دیکھیں تو یہ بلکل فیل ہو چکی ہوئی ہے دنیا بھار میں کرکٹ ڈیپلومیسی کے نام سے ا موجود ہوتی ہے لیکن وہ کرکٹ ڈیپلومیسی پاکستان اور بھارت میں آ کر مکمل زور پر فیر ہو چکی ہے کیونکہ دونوں کرکٹنگ نیشنز ہونے کے باوجود ابھی تک اتنے ایک دوسرے سے دھور ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بار بار دوستی کا ہاتھ بڑھائی جانے کے باوجود انہیہ کی جانب سے انکار دیکھنے میں آتا ہے تو یہ انکار اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو سپورٹس جرنلیسٹ ہیں زینب عباس وہ بھارت میں موجود ت ورلڈ کپ کی گوریج کر رہی تھی اور ان کو بھارت نے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا زینب عباس کو بھارت سے نکال دیا گیا اور وہ اس وقت دبعی میں پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے اپنی خیر و آفیت بتا دی ہے اور ان کو شدید قسم کی دمکیاں تھی اور بیس بنیا گیا ان کا ایک ٹویٹ جو کہ آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے انہوں نے کیا تھا اور یہ جو بھارت کی ہردرمی ہے یہ ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی کیونکہ جو پاکستانی صافی تھے جو کہ ج جانا چاہتے تھے انڈیا میں وائلڈ کپ کور کرنے کے لیے ان کو ابھی تک ویزاز جاری نہیں ہوئے تو اس سے پہلے جو ہمارے پلیئرز تھے ان کا ویزاز بھی بڑا لٹکا کے رکھے گئے تھے جی کہ ہم کالاپ کے ویزاز اپروف کر رہے ہیں پرسو کر رہے ہیں تو ایک دن پہلے ان کی ویزاز اپروف ہوئے تھے تو بھارت کی ہردرمی کا سلسلہ ہم دیکھیں اگر تو ایشیا کپ سے لے کر آ رہا ہے ایشیا کپ کی میز بنی جب پاکستان کو ملی تو بھارت نے ریزرویشنز شو کرنا شروع کر دی جی کہ ہم اپنے ٹیم وہاں پر نہیں بھیجیں گے جب باقی پورا ایشیا ٹیمز بھیج رہا ہے تو بھارت کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا لیکن نہیں جی بھارت کی ہردرمی وہاں پر موجود رہی اور پھر بھارت اور پاکستان کے درمی جتنے بھی میچز ہوئے وہ سری لنکا میں ہوئے اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ موسم کی وجہ سے سارے میچز کا جو مزہ تھا وہ کرکرہ ہوتا رہا لیکن بھارت کی ہردرمی برق جب ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کیا تو پاکستان سے کچھ واضحیں اٹھی تھی کہ ہم ورلڈ کپ کھلنے نہیں جائیں گے لیکن چونکہ آئی سی سی میں جو انفلوینس کیا وہ انڈیا کا بہت زیادہ ہے اس لیے آئی سی سی کی جانب سے فاضح طور پر پاکستان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو تو ورلڈ کپ کھلنا پڑے گا انڈیا میں جا کر اور پھر وہی ہوا ایشیا کپ میں پاکستان میں انڈیا نے آنے سے انکار کر دیا لیکن ورلڈ کپ میں پا پاکستان بھارت میں کھلنے پہنچ گیا کیونکہ پاکستان کی ایک روش رہی ہے کہ ہم ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اس کو آگے کوئی کمزوری سمجھے یا جو بھی سمجھے لیکن پاکستان کی جانب سے ایک دوستی کا ہاتھ ہمیشہ بڑھایا جاتا ہے اور پھر بڑھانا بھی چاہیے جو کرکٹنگ نیشنز ہیں ان کو قریب لانا چاہیے اور جب باقی سب ٹیمز پاکستان میں کھلنے آ سکتی ہیں تو انڈیا کو بھی آنا چاہیے تھا لیکن انڈیا نے صاف انکار کیا اس کے باوجود پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا چلا گیا کیونکہ آئی سی سی کا ایونٹ تھا اس میں پاکستان اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ وہ انکار کر سکے لیکن پاکستان ایک بار پھر انڈیا چلا گیا اور اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا کی ہٹ درمی ہے وہ جاری ہے ہمارے جو جنرلسٹ وہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ کو آپریٹ نہیں کیا جاتا اور دنیا بھر سے جتنے بھی پاکستانیوں نے ویزاز اپلائی کیے ہوئ تھے کر دیکھنے کے لیے ان کو ویزاز بھی جاری نہیں ہو رہے اور اگر ہم بھارت کی بات کریں جو پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر ہمیشہ کوسٹن اٹھاتا ہے اس کی بات کریں تو ابھی بھارت کو شدید نویت کی جو دھمکیاں ہیں وہ مل چکی ہوئی ہیں جو چودہ اکتوبر کو احمد آباز سٹیڈیم جو کنرندر احمودی سٹیڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے وہ سٹیڈیم اس کے والے سے بہت بڑی دھمکیاں چکی ہوئی ہے وہاں پر چودہ اکتوبر کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہونا ہے اور بھارتیو کو ایک ایمیل محصول ہو چکی ہے جی کہ ہم نے اس سٹیڈیم کوئی اڑا دینا ہے اور اس ایمیل میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم بھارت میں سب کچھ بکتا ہے اور ہم نے وہ چیزیں خرید لی ہیں کہ بھارت جو مرضی کر لے ہم یہ سٹیڈیم اڑا کر رکھ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ اسی ایمیل میں یہ بھی منچن کیا گیا ہے کہ ہم بھارتیو زریادہ نرندرہ موڈی کو قتل کر دیں گے تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہو رہا ہے اور انڈیا کو اس طرح کی دھمکیاں محصول ہو رہی ہیں اس کے باوجود پاکستان کا یہ بڑا بن ہے کہ وہ انڈیا میں جا کر ورلڈ کپ کھیل رہا ہے لیکن بھارت کی ہاتھ درمی ابھی تک بھرقرار ہے بھارت وہ ورلڈ کپ ہوسٹ کرنے والا کنٹری ہے جو ورلڈ کپ کی افتتائی تقریب تک نہیں کروا سکا ورلڈ کپ کی افتتائی تقریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملین آف ڈالرز کا بزنس اور پوری دنیا کی نظریں لگی ہوتی ہیں افتتائ افتتائی جو تقریب ہوتی ہے وہ ورلڈ کپ کی سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور افتتائی تقریب ٹھیک ایک گھنٹہ پہلے شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے بھارت کو منسوخ کرنا پڑی اور اس کے پیچھے بھی تریٹس تھی بھارت کی جو سیکیورٹی فورسیز تھی سیکیورٹی جنسیز تھی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ شاید اس میں کچھ ایسا ویسا ہو سکے اور انہوں نے دیکھا تھا ان کے آتھ کھڑے تھے کہ جی کوئی مس حیپ ہو سکتا ہے اس بات میں بتایا گیا جی کوئی ٹیکس کا ایشو یہ وہ تو وہ ساری سیکنڈری باتیں تھی پرائیمری بات یہی تھی کہ بھارت میں سیکیورٹی ایشو تھا سیکیورٹی کنسرز تھے اس وجہ سے بھارت میں جو ورلڈ کپ کا افتتائی تقریب تھی وہ نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود ان سب کاموں کے باوجود پاکستان نے وہاں پر اپنے ٹیم بیجی اور اب بھارت کی جانب سے یہ کھا جا رہا ہے جی کہ ہم ویزات نہیں جاری کر رہے ہماری سپورٹس جنلیس کو وہاں سے نکال دیا گیا اور اس کے باوجود آئی سی سی جو کہ اس ایونٹ کا مین سپانسر ہوتا ہے آئی سی سی کے انڈری ایونٹ ہو رہا ہے تو وہ حاموش بیٹھا ہوا ہے یہ کیسی مطلب کے ڈیول سٹینڈرڈ ہے آئی سی سی کا کہ انڈیا پاکستان میں نہیں آتا تو ایٹس اوکے پاکستان انڈیا میں جاتا ہے تو ساتھ وہ دمکیاں بھی پرداشت کر رہا ہے وہاں پر کھیل بھی رہا ہے سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں اس کے باوجود ہم وہاں پر کھیل رہے ہیں ابھی چودہ اکتو اکتوبر کو جو میچ ہونا ہے اتنی بڑی ثریٹ ہونے کے باوجود ہمارے کھلاڑی وہاں پر غیر محفوظ ہیں یہ جانتے ہوئے بھی ہم نے وہ میچ وہاں پر کھیلنا ہے ابھی تک ہمارے دور سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ہم نہیں کھیلیں گے اور اس کے باوجود بھارت کو آپریٹ کرنے کے بجائے ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہاں پر ان کو تنگ کر رہا ہے آئی سی سی خاموش گئے ہمارے جو شائقین کرکٹ ہیں چودہ اکتوبر کا میچ انڈیا پاکستان کا و مل رہے ویزاز نہیں مل رہے اور آئی سی سی خاموش بیٹھا ہے تو یہ ڈھیول سٹینڈرٹس ہیں ان پر نظرے سانی کرنے جائیے بھارت کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کریکٹنگ نیشن سے ان کو قریب مانے دیں یہی ایوینٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں تو یہ سہت درمی سے نظام نہیں چلنے والا ارسان ملکی سائننگ آؤٹ اللہ حافظ